اور رفتار کرونا کی کافی تیزی کے ساتھ ہے سپر فاسٹ انداز میں کئی ریاستوں کے اندر کرونا نے اپنا کہر کر دیا ہے اور یہی وجہ ہے کہ مرکز اب ہر معاملے پر گہری نظر رکھ رہا ہے اور اسی پچاسی ہزار سے زیادہ نئے کیس جب آئے ہیں تو یہ مانا جارہا کہ پچھلے چھے مہینوں کے ریکارڈز کو جب آپ دیکھیں گے تو آپ کو لگے گا کہ سب سے تیزی کے ساتھ رفتار جو ہے انتی مہینوں کے دوران کرونا نے پگڑی ہے اور یہی وجہ ہے کہ کل ملا کر گیارہ ریاستے بشمول یونین ٹیریٹریز کے اندر اس وقت صورتحال جو ہے وہ انتہاہی کشیدہ بن رہی ہے کیونکہ لگاتار کرونا کے معاملے جو ہے وہ بڑھ رہے ہیں اور جب کرونا کے معاملے بڑھ رہے ہیں اس بیچ آئی پیل کا وقت بھی سامنے آ رہا ہے اور مانا جارہا ہے کہ آٹھ گراؤنڈ من جو ہے جو وہاں پر کام کرتے ہیں وانکھڑے سٹیڈیم کے اندر وہ فیلحال پوزیٹیو پائے گئے ہیں یہ کب ہو رہا ہے؟ صرف چند دن کے بعد آئی پیل کی شروعات ہونی جاری ہے اس سے پہلے گراؤنڈ سٹاپ جو ہے وہ پوزیٹیو پایا گیا ہے وانکھڑے سٹیڈیم کے اندر اس کے ساتھ ساتھ جب آپ پوری خبر کو دیکھیں گے تو مرکز کی طرف سے گیارہ ریاستے بشمول یونین ٹیریٹریز کے لیے کنسرن اپنا دکھایا ہے اور جس طریقے سے لگاتا ڈیت اور کیسز بڑھ رہے ہیں اس کو لے کر کل ہائی لیول میچنگ ڈلی کے اندر ہوئی ہے اور اس کے بعد سبھی ریاستوں کے چیف سیکیٹریز کے نام خط بھی روانہ کر دیا گیا اور اس میں مہراشترا پنجاب کڑناٹکا کیرلا چھتیز گڑ اور چندی گڑ گجرات مدی پردیش تامل نادو ڈلی اور ہریانہ یہ ایسی ریاستے ہیں جہاں پر نبے فیصدی کیسز جو ہیں وہ آئے ہیں یعنی جو امہیں پچاسی فیصدی جو پچاسی ہزار سے زیادہ کیسز آئے ہیں ان میں نبے فیصدی کیسز جو ہیں وہ ان ریاستوں سے آئے ہیں کیونکہ یہاں پر کرونا کی رفتار تیزی کے ساتھ بڑھ رہی ہے اور اگر آپ پچھلے چودہ دنوں کا آنگڑا دیکھیں تو ہر دن موت کا فکر جو بڑھ رہا ہے وہ انہی ریاستوں کے اندر بڑھ رہا ہے اور یہی وجہ کہ مرکز کی طرف سے آپ ساف کر دیا گیا ہے کہ تین بڑے قدم آپ نے اٹھانے ہوں گے ایک مایکرو کنٹومنٹس آپ نے بنانے ہوں گے یعنی وہ چھوٹے چھوٹے علاقے آپ نے نومینیٹ کرنے ہوں گے جہاں پر کرونا تین سے ساتھ لوگوں کے بیش میں ہے تو انہیں آپ نے وہاں پر دیکھنا ہوگا اور ساتھ ساتھ ایک کو اگر کرنا ہوا تو تیس کونٹیکٹس جو اس کے پرسنل کونٹیکٹس ہوں گے انہیں آپ نے ایڈنٹیفائی کرنا ہوگا ٹریش کرنا ہوگا اور ان کی ٹیسٹنگ کرنی ہوگی اور بہتر گھنٹوں تک ان تیس لوگوں پر آپ نے نظر رکھنی ہوگی تب ہی جا کر حالات جو ہے وہ صدر سکتے ایک اور دوسرا یہ کہا گیا ہے کہ آئیسولیشن بیٹس آکسیجن وینٹیلیٹر اور آئیسیو کے جو ایکیوبمنٹس اور جو نومس ہیں انہیں تیار رکھئے کیونکہ کل بھی میں نے آپ کو کہا کہ آنے والے سنتالیس دن جو ہے وہ ملکی سطح پر کافی ہنگامہ خیز ہو سکتے ہیں کیونکہ تورنا کی لہر جو ہے وہ تیزی کے ساتھ بڑھ سکتی ہے اور اس پر طریقے کا خطرہ جو ہے وہ لگاتار بڑھ رہا ہے اس کے ساتھ ساتھ ایڈوکیٹ آکسیجن پلانٹس جو ہے انہیں تیار رکھنے کے لیے ان ریاستوں کے اندر کہا گیا ہے ایمبلنسز سرویسز اور مانیٹرنگ جو ہے وہ تیزی کے ساتھ کی جائے ساتھ ساتھ جو ٹیلی کنسلٹیشن ہے اس کو بھی شروع کرنے کی بات کہی گئی ہے آئی سیو ڈاکٹرز ایمز کے جتنے ہیں اور جو کور ٹیم ہے جو اس پورے معاملے کو دیکھ رہی ہے انہیں کہا گیا کہ ان ریاستوں کے ساتھ کوڈینیٹ کریں اور ٹیلی کانفرنسز کے ذریعے سے اگر کوئی ضروری بات ہو وہ انہیں بتایا جائے تو یہ وہ گیارہ ریاستے ہیں جو میں نے آپ کو بتا دیا کہ یہاں پر تیزی کے ساتھ معاملہ جو ہے وہ خراب ہو رہا ہے لیکن اتر پردیش سمیت ملک کی کئی ریاستوں نے فلحال تعلیمی نظام پر بھی نظر سانی کی ہے اور اتر پردیش نے آٹھویں جماعت تک کے سبی سکولز کو فلحال بند کرنے کا دوبارہ فیصلہ لیا ہے ادھر دلی حکومت نے بھی ریکارڈ دیکھتے ہوئے اور حالات کو دیکھتے ہوئے یہ فیصلہ لیا کہ فلحال سکول نہیں کھلیں گے اور سارا درسی نظام جو ہے وہ اسی طریقے سے چلے گا جس طریقے سے گزشتہ سال چل رہا تھا تو یہ تو ملکی سطح پر ہے حال کس طریقے کا ماحول بنا ہے اور یونین سیکیٹری اور یونین ہیلتھ سیکیٹری لگاتار اس پورے معاملے پر نظر رکھے ہوئے ہیں اس میں ایک اور چیز بھی ایڈ کرتے چلیں چونکہ جہاں پر تعلیمی اداروں کے آپ نے بات کی تو پنجاب نے بھی جو اب تک کا یعنی یکم اپریل تک کا فیصلہ تھا اس میں مزید توسی کرتے ہوئے پندرہ اپریل تک تعلیمی اداروں کو بند رکھنے کا فیصلہ کیا ہے نہ صرف سکول بلکہ کالیج اور یونیورسٹیز تک آن لائن کلاسیز ہوں گی آن لائن سارا نظام چلے گا اور پچاس فیصد تک سٹاف سکول کالیجز اور یونیورسٹیز کے اندر رہے گا یہ پنجاب جو پڑوسی ریاست جمہ کشمیر کی بھی ہے وہاں پر فیصلہ لیا گیا ہے کیونکہ ہر گزرتے دن کے ساتھ دو ہزار سے تین ہزار کیسی زبانہ شروع ہو اور شرائع اموات میں بھی اضافہ پنجاب ریاست کے اندر دیکھا گیا ہے اتر پردیش کے اندر جہاں پر سکولوں کی بات ہو رہی ہے تو وہیں پر تمام آنگنواری سینٹرز اس سے چھوٹی سینٹرز جتنے بھی جو بچوں کے لئے بنائے گئے ورکز ہیں ان سبھی کو بند کرنے تفری پاکس باقی جو گارڈنز ہیں ان کو بھی فیلال احتیاطن اگلے 20 سے 25 دنوں تک بند رکھنے کا فیصلہ ریاستی سرکار کی طرف سے لیا گیا ہے یہی سے آپ کو جمہ کشمیر لیے چلتے ہیں چونکہ پنجاب کی جب بات ہو رہی تھی تو جمہ کشمیر کے اندر بھی کوویڈ کے کیسز میں ریکارڈ توڑ اضافہ اور کوئی بھی راحت کی خبر نہیں ہے ایک دن کے اندر 517 مصبت معاملوں کی تصدیق جو ایک دن میں اب تک یہ سب سے زیادہ اس نئے سال کے دوران تھے کوویڈ سے مرنے والوں کی تعداد 2000 کے پار جمہ کشمیر یونین ٹیٹری کے اندر اب تک پہنچ چکی ہے مزید پانچ اموات ہوئی ہیں جن میں سے ایک جمہو اور چار کشمیر وادی کے اندر کوویڈ سے جب 2000 کے پار مرنے والوں کی تعداد پہنچی ہے تو کئی تعلیمی ادارے جو پہلے ہی کوویڈ 19 کی جہاں پر کوئی کیسز پائے گئے تھے اب کشمیر یونیورسٹی باراملا کیمپس سمیت مزید چھے تعلیمی اداروں کو بند کر دیا گیا ہے اور ال جی انتظامیہ نے اس صورتحال کو سمجھنے کے لیے جہاں پر ڈیپٹی کمیشنرز یا ڈسٹرک میجسٹریٹس پر اب ذمہ داری آئد کی ہے کہ اگر مختلف اضلا کے اندر یا متعلقہ ڈسٹرکس ہیں جہاں پر ان کی خدمات انجام وہ دے رہے ہیں اگر وہاں پر انہیں محسوس ہوتا ہے کہ ہاتھ سچویشن جو ہے وہ کنٹرول سے باہر جا رہی ہے حالات زیادہ خراب ہو رہے ہیں کیسز زیادہ بڑھ رہے ہیں تو ان سب کے بیچ میں کلاسیز چلائی جائیں یا نہیں چلائی جائیں سکول کھولیں گے یا نہیں کھولیں گے یہ زلہ ترکیاتی کمیشنروں کو مزید اختیارات لیپٹنیٹ گورنر انتظامے کی طرف سے دیئے گئے ہیں اس صورتحال کو سمجھنے کے لیے کہ زلہ اس طرح پر صورتحال کیا ہے وہیں پر کرونا سے جو امواد بڑی ہیں اس کے ساتھ کیسز میں اضافے کے پیشن ازر لیپٹنیٹ گورنر انتظامے کی طرف سے پہلے ہی چیف سیکرنٹری نے تمام ڈیپٹی کمیشنر دسٹرک میجسٹریٹس کو جو اختیارات دیئے ہیں ان میں ٹیسٹنگ فیسلیٹی کو مزید بہتر اور بڑھانے کے لیے لخنپور سے لے کر شہر کے اندرونی حصوں تک جس دسٹرک میں آپ اینٹر کریں گے وہاں تک ایک ایک اینٹری پوائنٹ بنانے کی تیاری کر لی گئی ہے تاکہ جب بھی کوئی باہر سے جائے کسی باقی ریاست سے یا دسٹرک کے اندر کسی کنسرن ڈسٹرک کے اندر آپ اینٹری کرنے والے ہیں تو وہاں پر آپ کا ٹیسٹ کیا جا سکے اس بات کو یقینی بنانے پر زور دیا گیا ہے اس بیچ آپ کو بتاتے چلیں کہ گورنمنٹ میڈیکل کالی جمہو شاستری نگر جمہو کے اندر بھی لوگ پوزیٹیف آئے جا رہے ہیں وادی کشمیر کے اندر تعلیمی ادارے جہاں پر کشمیر یونیورسٹی سمیت بارمولہ کیمپس اور کل ملا کر اب تک چھے ادارے بند ہو چکے ہیں تعلیمی ادارے جن کو کوویٹ نائنٹین کے کیسز سامنے آنے کے بعد دس دنوں تک کے لیے انتظامی نے بند کر دیا اب آنے والے دنوں میں سکولوں کے اندر کلاسز چلیں گی یا نہیں یہ ڈسٹرک میجسٹریٹس کو فیصلہ کرنا ہے اس کے لیے اختیارات ایڈمنسٹریشن کی طرف سے انہیں دے دئیے گئے ہیں ادھر سابق وزیراعلا عمر عبداللہ نے کوویٹ منیجمنٹ پر سوال اٹھاتے ہوئے کئی خلاصے کی ہے چونکہ ان دنوں عمر عبداللہ جو ہے وہ سیلف کارنٹائن ہے کیونکہ ان کے والد پوزیٹیو پائے گئے ہیں اور اس کے بعد ان کی ٹیسٹنگ ہو رہی ہے اور یہی وجہ ہے کہ عمر نے جو کوویٹ منیجمنٹ اس وقت ملک کے اندر ہے اور جمہور کشمیر کے اندر ہے اس پر کئی ٹویٹ کرتے ہوئے سوال کھڑے کر دی ہے کہ آخر کس طریقے سے نظام کو چلانے کی کوشش کی جاری ہے